اسلام علیکم ٹک ٹوک لائی پر اگر آپ لوگ فلمیں چلانا چاہتے ہیں یا ڈرامے اپلوڈ کرنا چاہتے ہیں یا ٹک ٹوک لائی پر آپ لوگ ڈرامے دکھا کر یا فلمیں دکھا کر earning کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے اب پاکستان میں بیٹھ کر ٹک ٹک پر آپ لوگ لائی فلمیں چلا کر لائیڈ رامے چلا کر اچھی خاصی earning کر سکتے ہیں اگر آپ اپنا فیس نہیں دکھا سکتے یا ٹک ٹوک لائے پر بیٹھ کر گھنٹوں اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کر سکتے تو جسٹ آپ لوگ ٹک ٹوک پر فلمیں ڈرامیں سانگز کوئی بھی ایکٹیویٹی کریں آپ لوگ اس کے ذریعے بھی ارننگ کر سکتے ہیں اب اس کے لیے آپ لوگ کو ایک تو ایک اچھا نیٹ چاہیے ہوگا اگر آپ کے انٹرنٹ کی سپیڈ اچھی ہے تو آپ وہ یوز کریں گے اس کے بعد ایک آپ کو موبائل چاہیے ہوگا شروع میں تھوڑا سا آپ کو اس پر کام کرنا ہوگا اس کے بعد یہ پی سی آپ لوگ پیچھے دیکھ رہے ہیں اس پی سی کے اندر ہی سارا کام ہوگا تو اگر آپ کے پاس کوئی لیپ ٹوپ ہے کوئی پی سی ہے اور ایک چھوٹا سا موبائل ہے جس کے ذریعے آپ لوگ اپنا انٹرنٹ اپنے پی سی میں ٹرانسفر کر سکتے ہیں تو آپ لوگ ٹک ٹوک لائیو سے بھی ارننگ کر سکتے ہیں تو ویڈیو درہ پڑھنے سے پہلے آپ لوگ سے چھوٹی سی ریکویسٹ اگر آپ لوگ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا ویڈیو کو لائک کر دیں چانل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چانل کو سبسکرائب کر دیں تو سب سے پہلے تو میں ٹک ٹوک اپلیکیشن کو اپن کرتا ہوں اب جو شروع کو کام ہے وہ آپ لوگ نے ٹک ٹوک لائیو پر کرنا ہے یہاں پر ٹک ٹوک لائیو پر جانے کے بعد سمپلی یہاں پر گو لائیو اب گو لائیو کیوں پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ لوگ سب سے لازٹ میں دیکھ رہے ہیں لائف سٹوڈیو اب لائف سٹوڈیو کے اوپر کلک کرنے کے بعد آپ لوگوں نے get access اس کی اوپر کلک کرنا ہے اب اس کی اوپر کلک کرنے کے بعد یہ تین ٹاسک آ رہے ہیں یہ تین ٹاسک آپ کے پاس ایک ہزار فالورز ہونے چاہیے اور لازٹ ہرٹی ڈیلز کے اندر آپ ایک بار لائف جائیں گے وہ آپ کے پاس enable ہو اور جو لائف سٹوڈیو کا ایکسس ہے وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے سمپلی آپ لوگوں نے کیا کام کرنا ہے get access اس کی اوپر کلک کرنا ہے اب اس کی اوپر کلک کرنے کے بعد یہاں پر دیکھ لیں چودہ دن کے لیے میرا جو یہ ٹرائل اکاؤنٹ ہے لائف ایکسس کا لائف ایکسس کا وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے اب جیسے ہی میں لائف بیٹھوں گا تو وہ ایک سو اسی دن کا بھی ہو سکتا ہے اب سمپلی میں اوکے پر کلک کروں گا تو یہاں پر میرا کام ہو چکا ہے اب ہم لوگ چلتے ہیں پی سی میں ساری چیزیں اب وہاں پر کرنیے اور وہاں پر کیسے آپ لوگ لائف جانا چلتے ہیں اپنے پی سی پر تو فائنلی ہم لوگ آ چکے ہیں اپنے پی سی کی سکرین پر اور یہاں پر آپ لوگوں نے سب سے پہلے سرچ کرنا ہے ٹک ٹک لائف سٹوڈیو یہ آپ لوگ دیکھ لیں آپ لوگ ٹک ٹک لائف سٹوڈیو سرچ کریں گے ڈاؤنلوڈ لائف سٹوڈیو اس کی اوپر آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے اب اس کی اوپر کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ لوگوں نے اپنا جو اکاؤنٹ ہے وہ اکاؤنٹ لگن کرنا ہے اپنا یوزر نیم اور پاسفورد دنے کے بعد سمپلی آپ لوگوں نے اپنا اکاؤنٹ لگن کرنا اور یہاں پر آپ کے پاس جو کیپچہ آ رہا ہے کیپچہ آپ لوگوں نے فیل کر دینا ہے جیسے جیسے آپ کو میں کر کے بتا رہا ہوں سیم ویسے ہی آپ لوگ کریں گے تو آپ لوگ بھی ٹک ٹک پر لائف جا سکتے ہیں اور اپنے پی سی پر لائف سٹریمنگ کر سکتے ہیں اکاؤنٹ یہاں پر میرا لوگن ہو چکا ہے سمپلی آپ لوگوں نے فری ڈاؤنلوڈ فار وینڈوز اس کے اوپر کلک کرنا ہے ٹک 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 لائف سٹوڈیو ڈاؤنلوڈ ہو چکا ہے ڈاؤنلوڈ ہونے کے بعد سمپلی آپ لوگ نے یہاں پر ٹک ٹک لائف سٹوڈیو کو انسٹال کرنا ہے اب انسٹال کرنے کے لئے یہاں پر یہ ایک وزی فائل آر اس پر کلک کریں گے اور یس پر کلک کریں گے جیسے آپ لوگ یس پر کلک کریں گے اب تھوڑی سی دیر میں یہ آپ کے بعد انسٹال ہونا شروع ہو جائے گے سمپلی اپ لوگ انسٹال اور نیکسٹ پر کلک کر دینا ہے جیسے نیکسٹ پر کلک کریں گے ویڈین فیو منٹس یہ آپ کے پی سی کے اندر انسٹال ہو جائے گا انسٹال ہونے کے بعد جو اکاؤنٹ آپ لوگ نے وہاں پر لوگن کیا تھا وہ اٹومیٹکلی یہاں پر لوگن بھی ہو سکتا ہے آپ دوبارہ بھی کوشش کریں گے اگر آپ سے لوگن مانگے تو سمپلی ایک بار آپ لوگ نے لوگن کر لینا ہے ٹک ٹک سٹوڈو یہاں پر انسٹال ہو چکا انسٹال ہونے کے بعد رن ٹک ٹک لائیو اس کو آپ لوگ چیک کر دیں گے اس کے بعد سمپلی فینش پر کلک کریں گے اب جیسے فینش پر کلک کریں گے اب آپ کے پاس ٹک ٹک لائیو جو ہے نا اس کا اپلیکیشن آپ کے پی سی کے اندر اوپن ہو جائے گا فرس ٹائم جب آپ لوگ انسٹال کریں گے اوپن کریں گے تھوڑا سا ٹائم لگے گا لیکن جیسے اس پر کام کرتے جائیں گے یہ سموثلی برکنا سٹارٹ کر دے گا اس کے بعد سمپلی الاو پر کلک کریں اب الاو پر کلک کرنے کے بعد لوگن ٹو بیگن آپ لوگوں نے سمپلی اس پر کلک کرنا ہے اس پر کلک کرنے کے بعد اب جس آئی ڈی کے ذریعے آپ لوگ نے ٹک ٹوک پر لائیو جانا ہے فلم میں یا ڈرام میں کوئی بھی چیز لائیو سٹریمی کرنی ہے وہ آئی ڈی آپ لوگ یہاں پر لگن کریں گے یوزر نیم اور پاسپر دنے کے بعد سمپلی آپ لوگوں نے اپنا ٹک ٹوک اکاؤن لگن کرنے کے بعد یہ سکرین آپ کو نظر آرہی اس سکرین کو آپ لوگوں نے فل کر لینا ہے اکاؤن لگن کرنے کے بعد آپ کے سامنے کچھ سارا سنٹرفیس آرہی ہے فار بگنرز فار اکسپیڈینس سٹریمرز تو ہم لوگ بگنر ہیں سمپلی آپ لوگ نے سیٹ اپ ناؤ اس پر کلک کرنا ہے اب جیسی اس پر کلک کریں گے یہاں پر دیکھ لیں یہ مایکرو فون آرہا ہے آپ کے پی سی کے اندر کوئی مایکرو فون اٹیچ ہے تو آپ لوگ وہ کنیکٹ کرتے ہیں اگر آپ لوگ اسے چھوڑ سکتے ہیں کیمرہ اگر آپ لوگ یوز کرنا جاتے تو کیمرہ یوز کر لیں چیک کرنے کے بعد آپ کو بتائے گا کہ آپ اس پر سٹریمینگ کس طرح سے کر سکتے ہیں جو کہ میں نے آپ کو شروع میں ہی بتایا تھا کہ اگر آپ کے پاس ایک انٹرنیٹ چاہیے جس کی سپیڈ اچھی ہو تب بھی آپ لوگ اس پر لائف سٹریمینگ کر سکتے ہیں کیونکہ جب لائف سٹریمینگ کریں گے انٹرنیٹ زیادہ استعمال ہوگا اوپر آپ لوگ دیکھ لیں نیٹ ورک سپیڈ میرے پاس جو آرموسٹ اٹھارہ ایم بی کا پیکج ہے اور ہرڈ ویر پرفارمنس یہاں پر اس نے چیک کر دیا چیک کرنے کے بعد مجھے بتا دیا کہ میں جو کوالٹی پیورٹی ہے یا میں پرفارمنس پیورٹی تو سمپلی میں یہاں پر پرفارمنس پیورٹی کو سجیسٹ کروں گا آپ لوگ بھی پرفارمنس لیں کیونکہ پرفارمنس اچھی ملے گی تو دیفلیٹلی آپ کو ڈزلٹ بھی اچھا ملے گا سمپلی اس کے بعد اوکے پہ کلک کریں اب اوکے پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ لوگ کے سامنے ساری سیٹنگز آ رہی ہیں ابھی آپ لوگ یہ ساری سیٹنگز چھوڑ دیں سیمپلی نیکس پہ کلک کر کے اور اس کے بعد فینش پہ کلک کریں اب جیسے آپ لوگ فینش پہ کلک کریں گے آپ کے سامنے کچھ اس سرحی حسین انٹر فیس آ رہا ہے آپ لوگ یہاں پر not now پہ کلک کریں اب not now پہ کلک کرنے کے بعد یہ انٹر فیس سارا اسی کے ذریعے آپ لوگوں نے ٹک ٹوک پہ live جانا ہے اپنے sir's interface اسی طرح الامی ہے سمکتے ہیں آپ کے اس ٹرین پر لگزیں آپ کو ایک ٹرین اس ٹرین کو کر دینا بتا کھ livestock پورٹریٹ موڈ اگر آپ کو بھی چیز دکھانے ہی تو آپد پورٹریٹ موڈ egy اہل خانے پورkeit والاشران سکتے ہیں اب یہ صحیح چیزیں کرنے کے بعد یہ دیکھ رہے ہیں ایڈ سورس ایڈ سورس پہ آپ لوگ نے کلک کرنا ہے اب جیسے اس پہ کلک کریں گے یہاں پر دیکھیں ڈسپلی کیپچر آپ اپنے پی سی کے سکرین کیپچر کروانا چاہتے ہیں ونڈو کے ایک براوزر کیپچر کروانا چاہتے ہیں وہ بھی کروا سکتے ہیں لیکن میں پورے پی سی کی جو سکرین ہے اسے کیپچر کروانا چاہتا ہوں اس کے لئے سمپلی دسپلی کیپچر پہ کلک کروں گا اور یہاں پر ایڈ پہ کلک کرکے کون سا ڈسپلی میں نے کیپچر کروانا ہے میرا پاس دو پی سیٹ اٹیچن ہے تو سمپلی ڈسپلی تو پہ میں کلک کرکے یہاں پر ایڈ سورس پہ کلک کرتا ہوں اب جیسے میں نے ایڈ سورس پہ کلک کرکہ یہاں پر دیکھ لیں میرے پاس جو یہ ونڈو ہے یہ میرے پی سی کی اوپر تو یہاں پر شو ہونا سٹارٹ ہو چکی ہے تو اس طرح سے آپ لوگ نے اپنی کوئی بھی جو سکرین ہے اسے یہاں پر ارجسٹ کرنا ہے سیٹنگ کر لینے ہیں تو یہاں پر اس کے بعد ایڈ سوٹس کے اوپر کلک کریں گے ایڈ سوٹس پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ لوگ ویڈیو چلا سکتے ہیں آپ نے صرف ایک کوئی ویڈیو دکھانا چاہتے ہیں وہ ویڈیو آپ لوگ یہاں پر دیکھ لیں ایڈ پر کلک کریں گے وہ ویڈیو فائل یہاں پر آپ لوگ ایمپورٹ کر دیں گے سمپلی یہاں پر یہی ویڈیو میں ایمپورٹ کرتا ہوں اور ایمپورٹ کرنے کے بعد لوپ پر میں کلک کر دیتا ہوں جیسی لوپ پر کلک کروں گا اور یہاں پر ویڈیو پلی ویڈیو فائر بگننگ اس کے بعد سمپلی آپ لوگ یہاں پر ایڈ سوٹس پر کلک کریں گے جیسی ایڈ سوٹس پر کلک کریں گے تو ایک منور میں اس کا جو وولیم ہے وہ وولیم میریمائز کر دوں اب یہ دیکھ لیں ایک آپ کے پاس ویڈیو والی جو سکرین آ رہی دوسرے ن اس لینڈسکیپ میں یہ ویڈیو آ رہی ہے اگر آپ نے جس اپنے موبائل کی ویڈیو چلانی ہے سمپلی آپ لوگ پورٹریڈ موڈ کو اون کریں گے پورٹریڈ موڈ کو اون کرنے کے بعد ایڈ سوٹس پر کلک کریں گے اس کے بعد ویڈیو پر کلک کریں گے پھر ایڈ پر کلک کریں گے اب جو ویڈیو آپ لوگ نے یہاں پر چلانی ہے وہ ویڈیو یہاں پر ایمپورٹ کریں گے لوپ کے اوپر کلک کر دیں گے تاکہ بار بار وہ ویڈیو آپ کی چ چکی ہے سمپلی اب آپ لوگوں نے اس کا جو ریزولیشن ہے اس طرح سے پوری سکرین پہ ریزولیشن کر دینا ہے اور اس کے بعد ایڈ سورس پہ دوبارہ کلک کریں گے تو یہاں پر آپ لوگ اپنی مرضی سے اپنے جو کیمرہ فیس کیم دکھانا چاہتے ہیں وہ ساری چیزیں ایڈ کر سکتے ہیں ٹیکسٹ ہے آلرٹ ہے گولز ہے گولز کے اوپر کلک کر کے یہاں پر ایڈ گول پہ کلک کریں گے اور یہاں پر اپنا گول ایک سیٹ کر دیں میں یہاں پر سمپلی کر دیتا ہوں ون تھاؤزن یہ دیکھ لیں ایڈ سورس پہ کلک کروں گا تو اب یہ سورس ہماری سکرین کی اوپر ایڈ ہو چکا ہے یہاں پر دیکھ لیں اگر کسی نے فالو کرے گا تو اسے نوٹیفکیشن چلا جائے گا یہ فالوورز کا سورس ایڈ ہو چکا ہے آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی سورس یہاں پر ایڈ کر سکتے ہیں ٹیکس پڑا لکھ سکتے ہیں کاؤن ڈاؤن لگا سکتے ہیں گول سیٹ کر کے کیپچر کارڈ کوئی سی ساری چیزیں ہیں لیکن مین چیز تھی کہ ہم نے ویڈیوز کیسے پلے کرنی ہے اب اس ویڈیو کو یہاں پر میں سٹوپ کرتا ہوں چلیں گے یہاں پر میں گو لائیو کیوں پر کلک کرتا ہوں اب جیسے میں گو لائیو پر کلک کرتا ہوں یہاں پر دیکھ لیں لائیو سٹوڈیا ویل بی اویلیبل فار مور یوزرز ان تا فیوچر کیونکہ پاکستان میں بیٹھ کر جب آپ لوگ لائیو لائیو ویڈیو کو اکسیس کریں گے تو وہ آپ کے پاس نہیں چلے گی اب آپ لوگوں نے وی پی اینڈ کا یوز کرنا ہے میں نے آپ کو بولا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں وی پی اینڈ کی ضرورت پڑی تو وہ ضرورت آن پڑی ہے وی پی اینڈ یہاں پر میں نے انسٹال کر رکھا ہے سمپلی یہاں پر ہوت سپورٹ شیلد یہ وی پی اینڈ میں نے انسٹال کیا ہوئے آپ کوئی بھی فری وی پی اینڈ کر سکتے ہیں اپنے پی سی کے اندر وہ آپ کی مرضی ہے سمپلی یہاں پر میں نے یو ایسی کی لوکیشن سلیٹ کی اور اس کے بعد سمپلی میں کنیکٹ پر کلک کرتا ہوں اب جیسے میں کنیکٹ پر کلک کروں گا یہ وی پی اینڈ ہمارا کنیکٹ ہو گیا اب ہم دوبارہ چلتے ہیں اس کے اندر اور دوبارہ سے یہاں پر میں گول آئی پر کلک کرتا ہوں اب جیسے میں نے گول آئی پر کلک کیا یہ آپ لوگ دیکھ لیں میرے پاس یہ سورٹ سکرین آج سکی ہے جس کی اوپر میں کور فوٹو لگانا چاہوں تو کور فوٹو لگا سکتا ہوں کور فوٹو لگانے کے لیے کور پر کلک کروں گا یہ فوٹو آپ جو بھی ٹیٹس کریں گے وہ آئے گی ٹائٹل آپ لوگوں نے جو بھی دینا ہے وہ آپ لوگ دے سکتے ہیں یہاں پر دیکھ لیں ٹائٹل میں دیتا ہوں ٹک ٹوک ویڈیو اور اس کے بعد یہاں پر جو نیچے ہے اب آباؤٹ می لائیو لائیو ویڈیو تو یہ سمپلی یہی ساری چیزیں میں لکھ دیتا ہوں اس کے بعد سمپلی آپ لوگوں نے یہاں پر جو سیٹنگز ہیں اب سیٹنگ کے اندر یہاں پر دیکھ لیں ٹوپک ٹوپک آپ لوگوں نے لازمی چوز کرنا ہے ٹوپک چوز کرنے کے لیے آپ لوگ یہاں پر دیکھ لیں چلیں جی یہاں پر میں ڈانس ٹوپک سلیٹ کرتا ہوں جیسے ٹوپک سلیٹ کیا اب دیکھ لیں میرے پاس گو لائیو کا بٹن آگیا اور سمپلی یہاں پر میں گو لائیو پہ کلک کرتا ہوں اب جیسے میں نے گو لائیو پہ کلک کیا اب یہ میری آئیڈی آ چکی ہے لائیو اب ہم لوگ چلتے ہیں موبائل میں اور موبائل میں جانے کے بعد اپنی آئیڈی کے اوپر دیکھتے ہیں کہ ہماری جو لائیو سٹریمنگ ہے وہ چل رہی ہے یا نہیں سمپلی میں ٹک ٹو اکاؤنٹ کو اوپن کرتا ہوں ٹک ٹو اکاؤنٹ کو اوپن کرنے کے بعد یہاں پر یہ والی میری آئیڈی میرے پاس لوگین ہے تو سمپلی میں وہی اکاؤنٹ اپنا سرچ کر لیتا ہوں جس کے اوپر ہم لوگوں نے جو لائیو سٹریمنگ چلائی ہے تو یہ میرے پاس لائیو ویڈ مرزا سمپلی میں یہ آئیڈی سرچ کر رہا ہوں آئیڈی سرچ کرنے کے بعد یہاں پر دیکھ لیں اوپر لائیو کا بٹن آ رہا ہے اور یہ آپ لوگ چیک کریں ابھی تھوڑی سی لوڈنگ ہو رہی ہے میں آپ لوگ کو چیک کرواتا ہوں تھوڑا سا سلو ہے کیونکہ پی سی کے اندر موبائل پر چل رہا ہے یہ آپ لوگ چیک کریں جو چیز میں نے ادھر لائیو چلائی ہے وہی چیز میرے موبائل کے اندر بھی لائیو آئی ہے تو اس طرح سے آپ لوگ اپنے پی سی پر اپنی کوئی بھی ویڈیو بشک وہ پورٹریٹ والی ہے لینڈز کے پورٹریٹ کوئی بھی ویڈیو ہے وہ آپ لوگ چلا سکتے ہیں یہ آپ کے سامنے ہیں اسی آئی ڈی کے اوپر جو میری ویڈیو پی سی کے اندرے چل رہی ہے وہی سیم ویڈیو میری ٹک ٹوک آئی ڈی کے اوپر بھی چل رہی ہے تو یہ تھا مکمل پروسیجر کہ آپ لوگ انہیں کس طرح سے لائیو جانا ہے اب آپ لوگ انہیں اس لائیو کو ختم جب بھی کرنا ہے سمپلی آپ لوگ یہاں پر اینڈ لائیو کے اوپر کلک کریں گے تو یہ لائیو سٹیمنگ آپ کی اینڈ ہو جائے گی اس کے آپ کے پاس کوئی بڑی فلم ہے کوئی ویڈیوز ایسی ہیں فلمیں ایسی ہیں جو لینڈسکیپ والی ہیں تو آپ لوگ انہیں بھی یہاں پر آجسٹ کر سکتے ہیں یہاں پر دیکھ لیں یہ سمپلی میں آپ کو دوبارہ سے کر کے دکھا جاتا ہوں یہ ایک بار دوبارہ چلتے ہم اس طرح سے اب ہم لوگ لینڈسکیپ میں چلتے ہیں لینڈسکیپ میں جانے کے لئے سمپلی میں گو لائیو پر کلک کرتا ہوں اب گو لائیو پر کلک ہم لوگ لینڈسکیپ میں ٹک ٹک پر لائیو آئے ہیں آپ بڑی ویڈیو سلٹ کریں گے تو وہ لینڈسکیپ میں چلے گی ٹک 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 پر لائیو چلے گئے ہیں اب دوبارہ جو موبائل کی سٹریمنگ ہے موبائل کی اپلیکشن کو اپن کرتا ہوں اپن کرنے کے بعد اکاؤنٹ کو ریفریش کرتا ہوں اب میں اس کے اوپر کلک کرتا ہوں ہم لوگ نے وہاں پر لینڈسکیپ میں جو سٹریمنگ کی تھی اب یہاں پر دیکھیں لینڈسکیپ میں آپ کے سامنے بھی کچھ اس طرح سے آئے گی تو جو بڑی ویڈیو ہوگی وہ بڑی سکرین پر چلے گی جو چھوڑی سکرین ہوگی اس پر چھوڑی ویڈیو چلے گی تو یہ تھا مکمل پروسیجر کے آپ لوگ نے کس طرح سے ٹک ٹک پر لائیو سٹریمنگ کرنی ہے کیسے آپ لوگ لائیو سٹوڈیو کا یوز کرتا ہوئے ٹک ٹک پر فلمیں اور ڈرامیں چلا سکتے ہیں میرا کام اگر آپ لوگوں کو مکمل گائیڈ کرنا اور میں نے یہ دس پتہ منٹ کی ویڈیو ہوگی شاید تو اس میں آپ کو مکمل گائیڈ کر دیا کیسے آپ لوگوں نے لائیو سٹوڈیو کو ڈاؤنڈ کرنا ہے کیسے موبائل میں ایکسیس لینا ہے ساری چیزیں آپ کو شیئر کر دیا اب آپ لوگ کی مرضی ہے ٹک ٹک پر لائیو جائیں لائیو بیٹھیں اس پر کام کریں ویڈیوز اپلوڈ کریں بے شک اس پر لائیو سٹریمنگ کر دیں خود سٹریمنگ کریں ویڈیوز اپلوڈ کریں آپ اس سے ایڈنگ کر سکتے ہیں اگر آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو پسند ہے ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں کو ساتھ شیئر کریں اگر آپ لوگ نے میرا اس چینل کو بھی تک سبسکرائب نہیں کر رکھا تو چینل کو رازمی سبسکرائب کریں ملتے ہیں اگر اس اگلی ویڈیو میں ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ